دکھاتی سکرین تو سناتے سپیکر سے آپ سب کو میرا سلام پہنچیں hope you guys are doing great recently یہ مووی میری نظروں سے گزری جب اس کا ڈریکٹر کا نام پڑا تو فوراں ارادہ بنے لیا کہ بھائی یہ تو دیکھنی ہے لیکن مسٹر نائٹ شاملان صاحب نے اتنا بھرپور طریقے سے مجھے اس میں مایوس کیا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہاں پہ آپ اس کے کریکٹرز دے سکتے ہیں جن کے بارے میں میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ سب نے سو سو ایکٹنگ ہی کی ہے اور کچھ نے تو بری بھی کی ہے ہاں دو چیزیں جو میں آپ بولنا چاہوں گا کہ بھائی ایک کریکٹر سلی کا شاملان ہے جو کہ نائٹ شاملان کی بیٹی ہے اور ایک کٹ کرڑی یہ دو مجھے ایسے منشنز لگے جو کہ کرنا ضروری تھے ایک باپ اپنی بیٹی کو اس کے فیورٹ آرٹسٹ کے پاپ کونسٹ پہ لے کے جاتا ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اور ایونٹس انفولڈ ہوتے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ ایک سائیکوپیت کیلر ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے پولیس نے یہ سارا انتظام کی ہے اب اس کو اس کونسٹ سے نکلنا بھی ہے اور پولیس سے بچنا بھی ہے تو یہ اس پوری مووی کا پلوٹ ہے جو کہ اس کی سٹوری کو آگے بڑھا رہا ہے بھائی اب میرے اس میں ٹو سینڈ سن لو کیونکہ اس میں زیادہ کچھ بولنے کو تو ہے نہیں ایکٹنگ وائز یا سٹوری لائن وائز میری بہت اونچی ایکسپیکٹیشن تھی نائٹ شاملان صاحب سے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے جو ان کو پرانا کام دیکھا تھا جتنا بھی وہ بہترین قسم کا تھا مطلب لیجنڈری ڈریکٹر یہ مانا جاتا ہے لیکن اس مووی میں بھائی نے حق دیا یہ مووی ایسی لگ رہی تھی کہ بھائی اس نے اپنی بس بیٹی کو اپنا لیڈ رول میں کریکٹر دینے کے لیے ایک نیپو ٹرائے کیا ہے نیپو لانچ کرنے کی حالانکہ شاملان صاحب ہیچکوک سکول آف مانسٹ کا بند ہے وہ اپنے مووی میں اپیرنسز بھی دیتا جو کہ اس نے اس مووی میں بھی دی لیکن کہیں بھی اس کی اپیرنسز نے اس مووی کی جو ڈنلنس تھی اس کو ختم نہیں کیا آئیڈیا اچھا تھا جو پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریمیسز تھا وہ اچھا تھا لیکن اس کی ایکزیکیوشن اتنی بری تھی اور ساتھ اس کے ڈائلوگز اتنے برے تھے ڈریکٹنگ میں بھی فلوز تھے ایکٹنگ تو آپ چھوڑی دونا باپ ہے وہ باپ لگی نہیں رہا اس کے فیشل ایکسپریشن بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ایک سیریل کلر ہے اور جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی اندو کی طرح اپنے باپ کے ساتھ جھوڑی رہی ہے تو وہ کچھ سنس نہیں بنا رہا تھا پورے کریکٹرز کی جو ریلیٹی بلیٹی تھی فلو ہے اتنے زیادہ پلوٹ کے اندر کہ بھائی کلر کے لیے ہر چیز بہت آسانی سے ہو رہی ہے پولیس اور جو اس کانسٹ کے ایمپلوئیز ہیں وہ اتنا ڈم دکھائے گئے ہیں کہ سیریل کلر وہ کو فوراں فوراں منیپلیٹ کر لیتا ہے میری ریٹنگ اس مووی کی ہے بھائی اگر آپ کو سائیکو کلرز پسند ہے میں آپ کو اور موویز اس طرح کی ریکمینڈ کر سکتا ہوں جیسے جب میں یہ مووی دیکھ رہا تھا دوزار سولہ میں ایک مووی آئی تھی اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ مزا آ جائے گا اگر آپ ہیچ کاؤک کی کسی بھی مووی کو آپ نے دیکھا ہے یا اگر آپ ہیچ کاؤک کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی آپ ایلفریڈ ہیچ کاؤک پہ جائیں اس کی کوئی بھی مووی اٹھائیں بہترین سائیکو تریلر ہوتا ہے ہیچ کاؤک کے سکول آف تھوٹ سے ہی شاملان بھی انسپائر ہوا ہے اور اس کے کام میں جھلکتا بھی ہے لیکن اتنے بڑے ڈریکٹر سے انسپائر ہوکے اتنے اچھا کام کرنا اور انڈ پہ آکر دوزار چوبیس میں چول مار دے نہیں بھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آیا مجھے آپ کامنٹس میں بتائیے گا کہ کٹ کٹیز مووی میں کہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ کو اس کا رول کیسے اچھا لگا ہے مجھے تو اس کا رول بڑا ایکسائٹنگ لگا ہے اس کا چھوٹا سا کیمیو تھا لیکن بھائی اس نے پھاٹ دیا اس میں تو یہ تھا ریویو اگر آپ کو کسی مووی کا ریویو چاہیے تو مجھے کامنٹس سیکشن میں بتائیں see you in the next ریویو بھائی